سمان رہیم ویڈیو میں ہم بنائیں گے بہت ہی مزیدار سا گردنوں کا پلاو شادیوں پر یہ ہوتا ہے اور بہت ہی مزے کا لگتا ہے اس کے ساتھ کوئی بھی گریوی کباب بغیرہ بہت ہی ٹیسٹی لگتے ہیں تو ہم بالکل شادیوں پر جیسے ملتا ہے ویسا ہم بنائیں گے گردنوں کا پلاو تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لیے ہم نے سب سے پہلے پین میں لے لیا آئل میں نے آلماسٹ ہاف کپ آئل لیا ہے آپ نے مرزی سے تھوڑا زیادہ یا کم بھی کر سکتے ہیں ساتھی ایک بڑے سائز کی پیاس کو رفلی چاپ کر کے اپنے ایڈ کر دینا ہے اور ہم نے پیاس کو سوتے کر لینا ہے ادھر ایک سب سے مین سٹیپ ہے کہ ہم نے پیاس کو ادھر براؤن کرنا ہے ڈاک براؤن کرنا ہے بلیک نہیں ڈاک براؤن کرنا ہے تو اس سے جو ہوتا ہے پلاو کا جو رنگ ہوتا ہے وہ اس پر ڈپینڈ کرتا ہے اب دیکھیں پیاس جو اچھے سے براؤن ہو گیا ہے تو اب ہم نے اس میں تھوڑا سا لٹ کو کور کر کے پانی ڈال دینا ہے اس سے جو پیاس اپنا رنگ چھوڑ دیتا ہے اور جو پلاو ہے وہ تھوڑا براؤنش کلر میں ہوتا ہے ادھر وائز جو اگر پیاس وائٹ رہ جائے گا تو پلاو بھی وائٹ وائٹ سا ہوگا اب دیکھیں ہم نے اس کو اچھے سے ادھر مکس کر لینا ہے یہ دیکھیں ادھر جو پیاس صوفٹ بھی ہو گیا ہے اور اسے اپنا رنگ بھی چھوڑ دیا اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ادھر گردنے اچھے سے واش کر کے ڈرین کر لیں آپ اور وہ ایڈ کر دیں گے اور پہلے ہم اس کی بنائی کریں گے بہت ہی مزیدار سا بنتا ہے اور بہت ہی جلدی بن جاتا ہے اور اس کے ساتھ آپ کوئی بھی گریوی وغیرہ سرف کر سکتے ہیں تو بہت ٹیسٹی بنتا ہے دوسرے پلاپ سے تھوڑا ڈیفرنٹ ہوتا ہے اب یہ دیکھیں کہ ہم اس کی اچھے سے بنائی کرنے ہوں جب اس پہ اچھی سی کوٹنگ ہو جائے تو پھر ہم باقی چیزیں اس میں ایڈ کریں گے پچار سے پانچ منٹ آپ نے اس کی اچھی بنائی کر لینی ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے لسن ادھرک کا پیسٹ ایک بڑی چمچ اور اس کو مکس کر لیں گے تاکہ کوئی سمیل نہ رہ جائے چکن میں ساتیس میں ایڈ کر دیا سابت گرم مسالہ بڑی الائچی دارچینی لانگ اور تھوڑی سی کالی مرچ اور زیرہ ایک چھوٹی چمچ اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے گرم مسالوں سے پلاو کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے اب ایک کل دے گئی پلاو جیسے بنتا ہے ساتیس میں ہم نے ڈال دی ہیں ہری مرچی دو سے تین منٹ بھنائی گرنے کے بعد سکا دھنیا کٹا ہوا ایک بڑی چمچ نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے ایک کارڈنگ ڈالیں میں نے ادھر ساتھی ایک بڑی چمچ کھوٹی لال میرچ ادھر میں سمپل لال میرچ نہیں ڈال رہی اور اسی میں ہم اس کو کوک کریں گے دوسرے پلاو سے اس لئے ڈیفرنٹ ہوتا ہے جو کہ اس میں ہم یخنی جو ہے وہ زیادہ نکالتے ہیں یخنی کا جو ٹیسٹ بچاملوں میں بہت اچھا لگتا ہے تو بنائی ہم کرتے ہیں کہ اس کی سمیل اور ختم ہو جائے پانچ سے سات منٹ یا ہارلی دس منٹ اور اس کے بعد جیخنی کو ہم ہلکی آنچ پر رکھ دیتے ہیں اب ساتھی تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے میں اس کو مکس کر لوں گی تاکہ مسالہ اچھے سے مکس ہو جائے اس میں ہم نے کوئی ٹیمارٹر کوئی دیں وغیرہ کچھ بھی نہیں ڈالا بلکل منمم سی چیزیں ڈالتی ہیں اور بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے یہ دیکھیں ہماری در اچھے سے بنائی ہو چکی ہوئی ہے اب اس میں پانی ڈال رہی ہوں اگر آپ نے تین گلاس پانی چاول دیئے ہیں تو آپ نے چھ گلاس پانی ڈال لینا ہے ڈبل آپ نے کر لینا ہے اور ادھر ہم اس پانی ڈال کے اس کو بلکل ہلکی آنچ پر رکھ دیں گے تاکہ جو ہڈیوں کا اور جو گردنوں کا جو یخنی سی ہے وہ اچھے سے نکل آئے یہ دیکھیں ادھر ہماری جو یخنی ہے بہت اچھے سے بن گئی ہے اب ہم اس میں چاول ایڈ کر لیں گے چاول اگر آپ کے نئے ہیں تو آپ اس کو تھوڑا بھگویں اگر پرانے ہیں تو اس کو زیادہ بھگو دیں تو جیسے اب بناتے ہیں اس طرح آپ اس کو بھگو کے بہت سمپلی ایڈ کر دیں چاول ایڈ کر رہی ہوں اس پوائنٹ پر چاول زرہ سے سوفٹ ہو جائیں تو آپ اس پوائنٹ پر چیک کر سکتے ہیں کہ نمک میرے چاپس میں ڈال نہیں ہے ایزی سی ریسپی ہے جلدی سے بن جاتی ہے اور بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے آپ گردنوں کے قانٹیٹی کامیہ زیادہ بھی کر سکتے ہیں اور یہ در ہم نے میڈیم فلیم پر اس کو کرنا ہے لو فلیم پر نہیں کرنا اور دیکھ لیں جب یہ تھوڑا سا پانی رہ جائے گا تو تب ہم اس پر دم لگا دیں گے آپ تبائی کے ساتھ بھی دم دے سکتے ہیں آپ خالی چولے پر بھی ہلکی آنچ پر دم دے سکتے ہیں 10-12 منٹ کا پانی بھلکل تھوڑا سا رہ گیا اور چاولوں میں تھوڑی سی کسر ہے تو باقی دم پر ہو جاتا ہے اور ہمارا دم ہو چکا ہے مزیدار سے ہمارے چاول جاوڑا ریڈی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا کھلا کھلا چاول ہے وہ بہت ہی مزیدار بنا ہے اس ریسیپی کو آپ نے ایک بار ضرور ٹرائے کرنا ہے آپ نے فرنس اور فیملی کے ساتھ شیئر کریں اگر ریسیپی پسند آئے اور اگر آپ کو میرے چینل پر نئے ہیں اور آپ نے بھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں I hope you like it serve with any gravy اور چٹنی اور دہیں thank you for watching اللہ حافظ